بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز ہے رب مہربان کے نام سے جو میرا آپ کا سب کپال انہار ہے جو سہرہ میں چلنے والی چیونٹی کے پروں کی چاپ بھی سن لیتا ہے جو میرے اور آپ کے دل کی آواز بھی سن لیتا ہے جو قادر ہے ہر شہ کو بدلنے پر میری اور آپ کی تقدیر بھی جو دعاوں کو سنتا ہے اور درود و سلام ہمیشہ کی طرح میرے پیارے ماں باپ بھی ان پر قربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور میرا یوٹیوب چینل آپ کے لیے حاضر ہے آج چیرمن نادرہ تارک ملک کے جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئندہ سے خواتین پر کوئی قید قدغن نہیں ہوگی کہ شادی شدہ خواتین اپنے شناحتی کارڈ پر چاہیں تو خاند کا نام دکھوا سکتی ہیں اور چاہیں تو والد کا نام ہی رہنے دیا جا سکتا ہے یہ ایک خوشائن بات ہے کیونکہ بڑا ایک کنفیوجن تھا کیونکہ اکثر چونکہ بچیوں کے آئی ڈی کارڈز بنے ہوتے ہیں شادی سے پہلے والد کے نام پر ولدیت میں اور وہی اندراج ہوتا ہے ان کے ڈاکومنٹس پر بھی ان کی تمام تعلیمی اصنات پر بھی جب عموماً شادی ہوتی ہے شادی کے بعد جب ان کا سٹیٹس چینج ہوتا ہے شادی شدہ ہوتی ہیں تو پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنا شناحتی کارڈ جو ہے اس پر زوجیت میں آجیں ولدیت کی بجائے اور پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں تعلیمی اصنات پر ان کی ولدیت لکھی ہوتی ہے اور شناحتی کارڈ پر ان کو زوجیت کا اندراج کروانا پڑتا ہے چیرمن نادرہ نے یہ کہا ہے کہ ہم آسانی پیدا کرنے جا رہے ہیں آئندہ سے خواتین کے لیے آپشنل ہوگا کہ وہ چاہیں ان کی مرضی ہو تو وہ اپنے شناحتی کارڈ پر ولدیت کی جگہ زوجیت کا اندراج کروا سکیں اگر خواتین چاہیں گی تو وہ خامند کا نام لکھوا سکیں گی اپنے نام کے ساتھ اگر ان کی منشاہ مرضی نہیں ہوگی ان کو اعتراض نہیں ہوگا تو ان کے والد کا نام ہی شناحتی کارڈ پر چلتا رہے گا اس مقصد کے لیے جناب چیرمن نادرہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ایک خصوصی کاؤنٹر نادرہ میں وہ بنا دیا ہے اور اس کاؤنٹر کا مقصد یہ ہوگا کہ سپیشل ڈپارٹمنٹ ہوگا خواتین کی ریجسٹریشن کے لیے ان کا مزید ناظرین یہ کہنا تھا کہ ہم خواتین کی ریجسٹریشن کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹ علیدہ کر رہے ہیں جو جائزہ لے گا پالیسی مرتب کرے گا کہ خواتین کی ریجسٹریشن کو کیسے ممکن سہل اور آسان کیا جا سکتا ہے بڑا اعلان ہے چیرمن نادرہ کی جانب سے خواتین سکھ کا سانس لے گئیں گی کہ بڑا کنفیوجن تھا لیکن یہاں ایک چیز ضرور ہے کہ جب عموماً خواتین وہ جن کے خامد باہر ہوتے ہیں بیرون ملک ہوتے ہیں وہ جب پاسپورٹ انہوں نے بنوانا ہوتا ہے تو وہاں مسائل آتے ہیں وہاں ان کو اپنا نام جو ہے وہ ولدیت کی بجائے زوجیت میں لانا پڑتا ہے خامد کے ساتھ خیر ابھی تو فی الحال نادرہ نے بڑا اعلان کر دیا ہے اور یہاں اس ویلاک کے توسط سے میں چیرمن نادرہ کو یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ جناب آپ تو بڑے آئے روز اعلان کرتے ہیں بڑی سہولتیں دیتے ہیں آسانیاں پیدا کرتے ہیں سسٹم کو سہل بناتے ہیں لیکن جناب آپ کے سینٹرز پر کیا ہوتا ہے آپ کا تینات کردہ عملہ لوگوں کو چکر لگواتا ہے جان بوجھ کر فرمیلٹیز میں پھنساتا ہے کبھی یہ شرط پوری کرلو کبھی یہ پوری کرلو کبھی فلان کو ساتھ لے کیا تو جناب اب آپ جب دیجیٹل کر رہے ہیں مزید تکنالوجی کو تو پھر نادرہ کے نظام کو بھی سہل کر دیں آپ نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا کہ جو آپ نے آن لائن کر دیا گھر بیٹھے چناتی کارٹ کے حصول کو تو سسٹم میں مزید آسانیاں لائیں پروسیجر کو آسان کریں خاص طور پر ایسے کیسز جن میں کچھ دشواریاں آتی ہیں پچھیدگیاں آتی ہیں لوگوں کو شعور اور آگہی شروع میں نہیں تھی لوگوں کے کچھ کمپلیکشن کا شکار ہیں لوگ کچھ کیسز میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نظام کو مزید بہتر بنا دیں گے بہت شکریہ ناظرین آج کا وی لاغ اتنا ہی تھا میرے ساتھ جڑے رہیے میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب